آپ لوگوں نے وہ مثال تو سنی ہوگی کہ جو چیز زمین سے جتنا اوپر ہوتی ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہوتی ہے آج آپ لوگوں کو اس چیز کی پریکٹیکل اگزیمپل کون دکھائے گا میں دکھاؤں گا پارٹیوں میں آج ہوں یہ کیاری یہاں سے لے کے وہ وہاں تک ہے آج سے تقریباً دس سال پہلے یہاں سے لے کے وہاں تک اس کیاری میں بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے جو زبردست قسم کی ہمیں چھاؤں بھی پروائیڈ کرتے تھے اور موسم کو بھی ٹھنڈا رکھتے تھے لیکن ایک وجہ سے ان کو کٹوا دیا گیا ان درختوں کے تنے ابھی بھی موجود ہیں بڑے دنوں کے بعد امی نے بولا کہ اس کو کھدوا کے اس کے اندر کوئی سبزیاں لگوا دو جب ان کو کھودا گیا تو اندر سے ایک ایسی چیز نکلی کہ مطلب وہ والی مثال پوری ہو گئی جو زمین سے جتنا بہار ہوتا ہے اس سے کہیں گناہ زیادہ اندر بھی ہوتا ہے چیک کریں اندر سے کیا نکلا موسیقی موسیقی پارٹیوں یہ عجیب سی شکل کی جو عجیب سی مخلوق آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے یہ درخت کی جڑے ہیں یہ زمین کے اندر تھیں اور یہ والا پارٹ جو ہے یہ یہاں سے درخت زمین کے باہر تھا اس کو یہاں سے کٹا گیا تھا موسیقی ایسے ایک نہیں اچھے خاصے ہیں موسیقی موسیقی سبحان اللہ کیا کیا ہوتا ہے زمین کے نیچے مخفی پتہ بھی نہیں ہوتا ہمیں یہ دیکھو یہ جو چیز ہے نا یہ یہ وہ چیز ہے جو ایسے یوں اوپر تھی مطلب کیاری میں اوپر یہ دیکھیں یہ ایک اور ہے موسیقی ان کو زمین سے نکال کے دھوکے اور صاف کر کے اب رکھ دیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چھاؤں بھی دیتے تھے موسم بھی ٹھنڈر رکھتے تھے تو کٹوانے کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی بھائی یقین مانو اتنا بڑا بڑا مچھر پیدا ہوتا تو ان درختوں میں اور جب وہ کٹتا تھا نا تو آپ کو آہو وہی جو آپ سمجھ گئے ایسا ہو جاتا تھا تو یہ ریزن تھا کہ ہمیں وہ درخت کٹوانے پڑے پھر جب وہ درخت کٹوا دیا اس کے بعد وہ دوبارہ بڑے نہیں ہوئے بلکل ایک طریقے سے ختم کر دیا گیا اس کا مین ریزن یہی تھا کہ وہ جو مچھر تھے اور وہ کٹتے تھے اس سے بہت قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی تھی تو ہم نے پھر اس کو خیر بات کہا دیا والدہ نے میرے سے منگوایا تھے گملے کیونکہ ان کو لگانی ہے اس کے اندر وہ مرچیں اور یہ ساری چیزیں جو چھوٹی موٹی چیزیں تو اس کے اندر ان کو وہ لگوانی تھی تو اب میں لینے کے لیے آیا ہوں یہاں پہ اللہ بھلا کرے آپ کا نرسری اور یہ نرسری ابھر پہ آپ لوگوں سے بہت دور ہوگی لیکن اگر آپ لوگوں کو پھر بھی چاہیے تو کمنٹ کر کے مجھے بتا دینا تو میں آپ لوگوں کو اس کی لوکیشن دے دوں گا تو میں نے یہ والے گملے لئے ہیں چیک کرو یہ لئے ہیں بڑے اچھے فاتھ ہیں ٹھیک ہے اور دو یہ لئے ہیں یہ میڈیم سائز ہیں یہ لارج صرف عام، یا پہلے یہ لیکن روز کے لئے ہیں آتھا برای یوٹیوب آجتنا بوقر برد برد کیونک اس میں چاہوں کی کمان خلال رہی ہے؟ آپ کیوں یہ لئے ہیں ساتھ بھائی کے بارے ہیں ماشاءاللہ اور اندور پلانٹ سے ماشاءاللہ یہ تھی اندور ہی جنتا ہے ایڈا اکم ایڈا اکم ڈا ایڈا خمسین ہوں ہے نا ڈا سیٹھ Ermانی ڈا سیٹھ واپسی ڈا سیٹھ اکا ہے ڈا سیٹھ اکا ہے اور شانہ پر اکا ہے ایک ہی بیو اترادی ہے یہ بان تھائٹی کا ہے یارس کے پاس اچھے ہیں وہی ہے نا آئی سکسٹی ہے یہ سکسٹی کا ہے ہادہ بمبو ہادہ بمبو حبت مستاش ہے حبت یہ دو پاندرہ ریال کے ہیں ہدای اطلاو اطول کمانتا ہے یہ لمبے ہو جاتے ہیں اور مزید فی بمبو کمانتوائی یہ توائی توائی مسلحی خلص ہمیں بھائیے ایسا ہے یہ ایک بھائی یہ ایک بھائی یہ بھائی ہے یہ بھائی ہے اب اممہ جان دیکھ لیں اچھے یہ سائز ٹھیک ہے چھوٹا سائز نکال کے دکھانا یہ چھوٹا سائز یہ تین ہے یہ ایک بڑا ہے نیچے اس کے ٹرے بھی ہے والدہ ہماری انہوں نے مٹی بنگا کہ اس پیشل قسم کی گملوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزیں بوئی ہیں جیسے کہ ٹھٹا ماتر جرجیر مرچیں یہ ساری چیزیں بوئی ہیں اب انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے دن تک نکلیں گی تو آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا کہ وہ دیکھو بھائی اممہ نے ماشاءاللہ لگا دی اممہ اس میں کیا توری لگائی ہے اس میں توری لگائی ہے اس میں کریلے لگائیں اور اس میں لگائی ہے کیا یہ اممہ گھیا گھیا قدو گھیا قدو بڑے والے میں گھیا قدو لگائے اس میں کریلے اور اس میں توری اب جب آئے گی تو انشاءاللہ بچے آگے کون سے اممہ اس میں جرجیر ہے مرچیں اس میں اس میں مرچیں ہیں اور اس میں اس میں بھنڈی اس میں اس میں ٹماٹر ہے اور یہ یہ دھنیا ہے یہ دھنیا ہے تو ماشاءاللہ یہ اممہ کے گملے تیار ہو گئے اب اس میں انشاءاللہ چار پانچ دن میں کچھ نہ کچھ نکلنے لگے گا تو پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا میں انشاءاللہ اس بات پر پھر سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھائی اتنی بڑی بڑی کیاریاں تھیں تو گملوں میں کیوں بوئی ہیں گملوں میں اس وجہ سے بوئی ہیں کہ جب وہ چیزیں بڑی ہو جائیں گی تو پھر ان کو نکال کے کیاریوں میں لگا دیں گے جب تک یہ کیاریوں میں سے اتنے بڑے بڑے جو درخت کے تنیں ان کو نکالیں گے کیاریاں بلکل کریں گے چٹی صاف اس کے بعد لگائیں گے وہ چھوٹے نننے مننے پودے ہوتے ہیں وہ تو ایسی تیسی پھیر دیں گے یعنی یہ اتنے بڑے بڑے تھے کہ زمین کے اندر خزان پھاڑ گئے خزان کے اندر نکل آئے تھے اندر سے وہ چڑیل کی طرح بال نکلے جیسے وہ چڑیل نہیں ہوتی کسی ہورر مووی کی اس کے اندر وہ اس کے بال ہر جگہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں وہ میرے خیال سے گرج کی چڑیل تھی جس کے بال ہر جگہ سے نکلتے تھے اور عجیب طریقے سے نکل کر ہر ایک کچھ مڑتے تھے اس طرح سے خزان کے اندر بال ہی بال جڑے ہی جڑے ہو گئی تھی بال ایک دم سے چل گیا ہمیں ایک دم سے نکل گیا اس طرح سے خزان کے اندر جڑے ہی جڑے پھیلی ہوئی تھی جڑے پوری زمین کے نیچے پھیلی ہوئی اس طرح سے جڑے پوری زمین کے نیچے پھیلی ہوئی تو وہ بہت مطلب ہے اس طرح سے وہ درخت کٹنے پڑے تھے سمجھ گئے تو یہ تھی ہمارے درختوں کی چھوٹی سی کہانی اور چھوٹا سا ویلوگ امید آپ لوگوں کو پسند آیا اگر پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اجازت دیں اور ہاں چینل پر اگر نئے ہوں اور یہ چہرہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں تو سبسکرائب کر لیجے گا اور ہاں انسٹاگرام پر فالو کر لیجے گا اللہ حافظ